بلاول بھٹو کو جو بائیڈن کی حلف پرداری میں دعوت نامہ موصول ہونے کا ڈراب سین ہو گیا پاکستان پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو یا آصف زرداری کو امریکی نو منتخب صدر کی تقریب حلف پرداری میں شرکت کا دعوت نامہ موصول ہونے کی تردید کر دی سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف پرداری میں پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کو شرکت کی دعوت دے دی گئی ہے جس کے بعد کئی سوالات بھی کھڑے ہو گئے ہیں کہ وزیر آزم عمران خان کو مدو کرنے کی بجائے بلاول بھٹو کو دعوت نامہ بھیجنے کے پیچھے کہیں امریکہ کی نئی حکومت پاکستان کو ڈو مور کا پیغام تو نہیں دینا چاہتی کہ ہمارے پاس آپ کے علاوہ بھی آپشنز موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے اس خبر کی تردید کر دی کہ پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو یا شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری کو امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف پرداری میں مدو کیا گیا ہے برطانوی ریڈیو کے مطابق پی 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 کے سینئر رہنما فرحت اللہ بابر نے کہا کہ ان کی جماعت کو ایسا کوئی دعوت نامہ موصول نہیں ہوا اس نے قبل سندھ کی وزیر برائی ترقی خواتین اور پاکستان پیپلز پارٹی پی 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 کی سینئر رہنما شہلا رزا نے نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف پرداری میں پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور سابق صدر آصف علی زرداری کو مدو کیے جانے کا دعویٰ کیا تھا سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ میں شہلا رزا نے کہا کہ امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف پرداری میں چیئرمین بلاول بھٹو اور آصف زرداری کو مدو کیا گیا انہوں نے کہا کہ آصف زرداری طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے تقریب میں شرکت نہیں کریں گے البتہ بلاول بھٹو کی تقریب میں شرکت کے واضح امکانات ہیں واضح رہے کہ وزیراعظم سمیت پاکستان کے کسی سیاستدان کو جو بائیڈن کی تقریب حلف پرداری میں شرکت کی دعوت کی خبر سامنے نہیں آئی نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن بیس چنبری کو اہتے کا حلف اٹھائیں گے